السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں عمر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اکرام یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ سعودی بینک میں کام کرنا جوب کرنا یہ جائز ہے یا جائز نہیں تو اس سوال کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو آپ سعودی بینک میں جوب کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے چنانچہ اگر آپ وہاں پہ ایسا کام کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ایسی ہے جس کا براہ راست تعلق سعودی معاملات کے ساتھ ہے مثلا وہاں سے وہاں پہ جو لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے لیے سعود پر اگر آپ کی یہ جواب ہے آپ کی جواب میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ لوگوں کے سیونگ اکاؤنٹ کھولیں گے یا سیونگ اکاؤنٹ میں رقمیں لیں گے یا سیونگ اکاؤنٹ میں لوگوں کو جو سود دیا جاتا ہے وہ آپ ادا کریں گے یا جو لوگوں کے ذمہ سود ہوتا ہے اس کی وصولی آپ کی ذمہ داری ہو یا جو اس طرح کے سودی ایگریمنٹس ہیں وہ آپ نے لکھنے ہو یا ان کا حساب کتاب رکھنا ہو یا پھر اگر آپ ایسے سودی بینکی کسی برانچ کے منیجر ہیں یا اور اس کے کسی ڈپارٹمنٹ کے آپ ہیڈ ہیں تو یہ جو جوابز ہیں یہ جو کام ہیں ظاہر ہے کہ ان کا برای راست تعلق سودی معاملات کے ساتھ سودی لیندین کے ساتھ ہے تو ایسے کام اور ایسی جواب تو سودی بینک میں بالکل بھی جائز نہیں ہے اور اگر آپ ایسی جواب لیں گے اور ایسا کام کریں گے تو اس کے اوپر جواب کو تنخواہ ملے گی وہ بھی آپ کے لئے حلال نہیں ہوگی بلکہ فقہہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسی جواب کر رہا ہے سودی بینک میں سودی ادارے میں جس کا برای راست تعلق سودی معاملات کے ساتھ ہے اور اس کے ذرائع آمدن میں صرف اور صرف یہی جواب ہے تو ایسے شخص کے ساتھ خرید و فروب کرنا ایجارے کے معاملات کرنا لیزنگ کے پارٹنرشپ کے کسی طرح کے مالی معاملات کرنا یہ جائز نہیں ہے اس سے کوئی چیز خریدنا اس سے کوئی چیز بیجنا یہ جائز نہیں ہے چنانچہ اس طرح کی جاب کے بارے میں تو واضح ہو گیا کہ یہ جاب جائز نہیں ہے لیکن اگر یہ جاب ایسی ہوں جس کا برای راست سودی معاملات کے ساتھ تعلق نہ ہو مثال کے طور پر جیسے بینک یا اس برانچ کی چوکیداری کرنا یا اگر اس کی کوئی گاڑی بغیرہ ہو وہ گاڑی چلانا یا صفائی ستھرائی یا وہاں پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے لیے کھانا پکانے کی ذمہ داری یا ایسی طرح سے اگر فون آپریٹنگ کی جاب ہے یعنی وہ کام جن کا برای راست سودی معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو ایسی جاب کی گنجائش ہے اور اس پر ملنے والی تنخواہ وہ حلال ہوگی تاہم ایسی جاب سے بھی بہتر یہ ہے کہ بچا جائے اور کسی ایسے ادارے میں کام کیا جائے جاب کی جائے جہاں پہ یہ سودی معاملات نہ ہوتے ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں شریعت کے احکام کو ملخوض رکھنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں سودی معاملات سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے